تداہ رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم نئے چینی سال کا آغاز ہر سال مختلف تاریخوں کو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ چاند اور سورج کی گردشوں سے مل کر بنتا ہے عمومی طور پر یہ جنوری یا فروری کی تاریخوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے نئے سال کو پری فیسٹیول یا بہار کا آغاز بھی کہا جاتا ہے چائنیز نیو ایر کا آغاز کب اور کیسے ہوا مختلف روایات موجود ہیں لیکن سب اس بات پر متفق ہیں لفظ نیان جس کے معنی جدید چینی زبان میں سال یا برس کے ہیں دراصل ایک خوفناک درندے کا نام تھا جس نے سال کے پہلی رات لوگوں کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا روایت کے مطابق نیان بلا کا موم بہت بڑا تھا جس سے کئی لوگوں کو وہ نگل جاتی تھی لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زیادہ تھے قوم کا ایک بڑا شخص سامنے آیا کہ وہ اس بلا کو قابو کر لے گا وہ بڑا شخص نیان کے سامنے آیا اور نیان سے کہا تم معصوم لوگوں کا شکار کر رہے ہو حالانکہ بہت سے درندے دنیا میں موجود ہیں جو لوگوں کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں تم ان سے نپٹو تو نیان نے اس کی بات مان لی اور وہاں سے چلا گیا نیان کہیں دور چلا گیا اور لوگوں نے پر امن زندگی بسر کرنا شروع کر دی وہ بڑا شخص جاتے ہوئے لوگوں سے بڑے پتے کی بات کر گیا کہ ہر سال اپنے دروازوں پر سرخ رنگ کی جھنڈیوں سے سجاوت کرنا تاکہ یہ دوبارہ آنے کی حمد نہ کر سکے کیونکہ یہ بلائیں سرخ رنگ سے بہت ڈرتی ہیں تب سے نیان کو فتح کرنے کا جشن منانے کا یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے اور سرخ رنگ کے پٹاخے اس لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ واپس نہ آسکے اس لیے چائنہ ہانگ کانگ میں ہر طرف سرخ رنگ کی سجاوت نظر آتی ہے چائنہ میں ان دنوں نئے سال کی تیاریاں عروج پر ہیں چائنہ ہانگ کانگ میں نئے سال کی مبارک بات کو کنگا فٹ جوائے کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آپ کے لیے خوشحالی دولت مندی کی تمنی شادی شدہ افراد بچوں کو لائسی دیتے ہیں جیسے ہم اور آپ عید پر بچوں کو عیدی دیتے ہیں یہ لائسی سرخ رنگ کی پیکٹوں میں دی جاتی ہے اور اس عقیدے کے تحت دی جاتی ہے کہ خوشقسمتی نئی نسل کو منتقل کی جا رہی ہے لائسی مالکان اپنے ملازمین اور ساتھیوں کو بھی دیتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہم زبردستی پیار سے دوست احباب کی جے میں کوئی چیز ڈال دیا کرتے ہیں اس کی جھلک چین میں بھی نظر آتی ہے جشن بہارہ کی تاتیلات کو چینی زبان میں چھن یون کہتے ہیں جشن بہارہ کے موقع پر جب لوگ اپنے ابائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو اسے دنیا کی سب سے بڑی عارضی نقل مکانی قرار دیا جاتا ہے اس طرح کہا جا سکتا ہے چین میں ان چالیس دنوں کے دوران تقریباً تین عرب سے زائد سفر متوقع ہوتے ہیں چین میں ایک بچے کی پالیسی لاغو ہے شادی شدہ جوڑے جشن بہارہ کہاں مناتا ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان باہمی رضا مندی سے یہ تیع کیا جاتا ہے کہ ایک سال لڑکی سسرال والوں کے ساتھ تہوار کی خوشیاں منائے گی جبکہ اگلے برس دونوں میاں بیوی لڑکی کے والدین کے گھر جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ جشن بہار منائیں گے اور نئے سال کے موقع پر کیا کام نہیں کیے جاتے بال نہ دوہے جائیں چھاڑو نہ لگائی جائے مبادہ کے دولت کو جھاڑ کر باہر نہ پھینک دیا جائے کسی قسم کے برطن پیالے پلیٹے نہ توڑیں کہ یہ بدقسمتی کی علامت ہے چینی زبان میں چار کا لفظ نہ کہیں کیونکہ یہ چینی زبان میں مریں کا ہم لفظ ہے نہ ہی اس دن کرز لیں اور نہ ہی دیں چینی علم نجوم بارہ مختلف جانوروں کے نشانات پر مبنی ہے روایت ہے مہاتمہ گوتم بودھ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے تمام جانوروں کو طلب کیا تو صرف بارہ جانور انہیں الودا کہنے آئے اور مہاتمہ گوتم بودھ نے انعام کے طور پر سالوں کے نام ان کے نام پر رکھ دیئے جس ترستیب سے وہ حاضر ہوئے تھے پہلے چوہ آیا پھر بیل، ٹائگر، خوشگوش، ڈریگن، سامپ، گھوڑا، بندر، مرگا، کتا اور آخر میں سور چنانچہ بارہ سالوں کے نام اسی ترتیب سے آتے ہیں اور چینی علم نجوم کے مطابق جس جانور کے سال میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ اس پر گہرہ اثر رکھتا ہے اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے اس میں بلی کیوں نہیں شامل رہے تو کہا جاتا ہے بلی اور چوہے کی دوستی تھی اس لیے بلی نے چوہے کی ڈوٹی لگائی مجھے بھی اٹھا دینا لیکن چوہا چلاکی سے پہلے پہنچ گیا جس کی وجہ سے بلی چوہے کی دشمن بن گئی چین میں نئے سال کے موقع پر مختلف کھانے بنائی جاتے ہیں جن کے تاریخی نام ہوتے ہیں جو طویل، عمری، خوشکسمتی، دولتمندی جیسے ملتے جلتے ناموں سے ہوتے ہیں اور چائنیز ایک دوسرے کے گھر مبارک بات دینے جاتے ہیں تو طوفے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور سنگترے یا نرنگی بھی لے کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے نام چینی زبان میں سونے اور دولت سے ملتے جلتے ہیں اور نئے سال کے موقع پر ہفتہ بر دسترخان پر میٹھی اور چٹپٹی اشیاء مہمانداری کے طور پر سجی رہتی ہیں چین کی خاص اغات ڈمپلنگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے ڈمپلنگ کو آپ پاکستان کا روڈ پلاتھا کہہ سکتے ہیں اور کئی گھروں میں پانچ گوش یا پانچ سبزیوں کی ڈیشز بنائی جاتی ہیں جنہیں پانچ برکتوں سے تعبیر کیا جاتے ہیں جن میں درازی عمر، دولت، امن، دانش اور خیر شامل ہیں اور چین کے مختلف حصوں میں لالٹین فرسٹیول اور دگر بوسی ثقافتی تقریبات دیکھنے میں آتی ہیں چینی زبان میں مچھلی کا لفظ زیادہ بچت سے ملتا جلتا ہے اور نیو ائیر پر سالم مچھلی بھی سرف کی جاتی ہے جو سال کے آخر میں بچت اور نئے سال پر زیادہ پیسے کمانے کا مظہر سمجھ جاتی ہے اور اس زیافت میں آخری ڈش نوڈلز کی ہوتی ہے جو لمبی عمر کی علامت سمجھی جاتی ہے چین اور ہنگ کانگ میں سب سے بڑی مشکل کھانے کی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں حلال فوڈ کھانا ہوتا ہے کھانے میں بھی ناشتہ سب سے اہم کہ دن کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے چین میں کھانے کے مینیوں میں چالیس سے سو تک ایٹمز ہوتی ہیں مگر پیشتر صرف انہی کے لیے ہیں ہمارے لیے بہت محدود چوائس بچتی ہے دنیا میں سب سے بڑا تعلیمی نظام چین میں ہیں دنیا میں چین کی عبادی سب سے زیادہ ہے اس لیے طالب علموں کی تداد بھی سب سے زیادہ ہے تعلیم حاصل کرنے والوں کی تداد بیس کروڑ سے زیادہ ہے چین میں پرائمری سے میڈل تک یعنی نو سال تک مخف تعلیم دی جاتی ہے دنیا بھر میں اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے سب سے زیادہ پرامید چینی شہری ہیں اور یہ شرعہ 87 فیصد ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ فاسٹ ٹیلیسکوپ ہے اس کا رقبہ 30 فٹبال گراؤنڈ کے برابر ہے یہ ٹیلیسکوپ چین کے جنوب مغربی سوبے گویچو کی ایک کانٹی فانگ تھانگ میں واقعہ ہے یہ پہاڑ کے دامن میں نصب ہے دور سے دیکھنے پر ایک بڑے پیالے کی مانت دکھائی دیتی ہے ہانگ کانگ کو دنیا کے نقشے میں منفرد اور مقصود مقام حاصل ہے جگرائی فائی طور پر چین کا ایک حصہ ہونے کے باوجود یہ 1841 سے جون 1997 تک برطانیہ کی نو عبادی رہا 1994 میں برطانیہ اور چین کے درمیان تیہ پانے والے ایک معاہدے کے تحت یکم جولائی 1997 کو ہانگ کانگ کی حکمیت برطانیہ سے چین کو منتقل ہو گئی ون کنٹری ٹو سسٹم کے تحت ہانگ کانگ کا اپنے روز مرہ امور انجام دینے کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے مختلف سسٹم رکھنے کا حق دار پائے جبکہ دفاع اور خارجہ کے امور مرکزی حکومت کے مطاحت رہے ہانگ کانگ کے سیاسی نظام میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں آ رہی ہیں مگر بعض امور ابھی تک جون کے تو ہیں مثلا انگریزی زبان ابھی تک سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور سکولوں میں بھی عمومی طور پر پڑھائی جاتی ہے مین لائن چینہ کے ساتھ ملنے والی سرحد اب باؤنڈری کلاتی ہے اور امیگریشن اور کسٹم کے دو الیدہ الیدہ میکیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اور اب بھی ہانگ کانگ کے شریعوں کو مین لینڈ چینہ جانے کے لیے مین لینڈ ریول پرمٹ درکار ہے اور مین لینڈ چینہ کے شریعوں کو ہانگ کانگ میں مستقل رہیش کا حق نہیں اور انہیں اب بھی ہانگ کانگ جانے کے لیے پرمٹ ٹو ویزر درکار ہوتا ہے ہانگ کانگ کا قانون کا نظام اب بھی چین کے قانون سے مختلف ہے یہاں اب بھی پرانے قوانین نافذ ہیں یہاں کی کرنسی اب بھی ہانگ کانگ ڈالر کہلاتی ہے اور یہ ہانگ کانگ مانٹری کی زمانداری ہے اور بینک آف چینہ ہی اس کا اجراء کر رہا ہے ہانگ کانگ کے کسٹم قوانین اب بھی چینہ سے مختلف ہیں ہانگ کانگ میں اب بھی مختلف علاقائی تنظیموں کا رکن ہے ہانگ کانگ کی روڈز کے قوانین اب بھی برطانوی سٹینڈر کے مطابق رکھے جاتے ہیں ہانگ کانگ میں اب بھی ٹریفک چین کے برخلاق پائی جانم چلتی ہے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اب بھی برطانیہ کے انداز کی ہیں یعنی سامنے کی سفید اور پشت کی بیلی ہانگ کانگ میں اب بھی گاڑیاں کراس بارڈر نمبر پلیٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی ہانگ کانگ کے پاسپورٹ ہولڈرز کو ڈیڑھ سو سے زائد ممالک کے ویزے کے بغیر داخلہ ممکن ہے چین کے ون پارٹی سسٹم کے برخلاف ہانگ کانگ میں کئی پارٹی سسٹم اب بھی جاری ہے ہانگ کانگ میں اظہار رائے کی آزادی چین کی نسبت کہیں زیادہ ہے یہاں بجلی کے پلگ یوکے سٹینڈر کے مطابق ہیں ہانگ کانگ اپنا ڈائلنگ کورڈ پلس آٹھ سو باون رکھتا ہے ہانگ کانگ کی اپنی پوسٹل سرورس ہے جو چائنہ کے متحد نہیں ہے پولیس اور سیکیورٹی کے ڈریل مارچنگ کے احکامات اب بھی انگریزی میں دیے جاتے ہیں ہانگ کانگ میں برطانوی شاہی خاندان کے مجسمے اب بھی نسب ہیں ملکہ برطانیہ کا مجسمہ وکٹوریا پارک میں مجود ہے برطانوی دور کے سکولوں ہسپتالوں روڈز کے نام بھی اب بھی وہی ہیں ایک چینی بڑیہ کے گھر پانی کے دو مٹکے تھے جسے وہ کندے پر رکھتی اور پانی بھر کر لاتی ان دو مٹکوں میں سے ایک تو ٹھیک تھا مگر دوسرا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے مٹکے کا پانی گھر پہنچتے پہنچتے آدھا رستے میں ہی بہ جاتا تھا صحیح مٹکہ اپنی کارکردگی سے مطمن تھا لیکن ٹوٹا مٹکہ دل میں خلش محسوس کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات سے ہی نفرت کرنے لگا تھا کہ وہ کیوں ایسی کارکردگی پیش نہیں کر سکتا جیسی کہ اس سے توقع کی جاتی ہے بلاخر دو سال کے عرصے کے بعد اس نے بڑیا سے کہا کہ جو تم پانی اتنی مشکت سے بھر کر لاتی ہو وہ میری اس معذوری کی وجہ سے گھر پہنچتے تک آدھا بہ جاتا ہے تو بڑیا سن کر ہنس دی اور ٹوٹے مٹکے سے کہا کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ جس سائٹ سے میں نے تمہیں اٹھایا ہوتا ہے اس طرف کولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں اور مجھے اس کا پورا احساس ہے اسی لیے میں نے نہر سے اپنے گھر تک پھولوں کے بیج بو دیئے تھے اور تمہارے بہ جانے والے پانی سے تمام پھول سراب ہوتے ہیں اور ان سالوں میں میں نے ان پھولوں سے گلدستے بنا کر میں نے اپنے گھر کو کئی مرتبہ مہکایا ہے اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو یہ بہار میں دیکھ ہی نہ پاتی جو تیرے دم سے مجھے ملی ہے یہ کہاوت بنیادی طور پر چینیز مزاج کی اکاسی کرتی ہے دوستو یہ تھی ہانگ کانگ اور چین کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر کیا خیال ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگیہ اظہار کریں اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک اپنی اس دوست کو اجازتیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ